اے الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ما ضل صاحبكم وما غوا کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکیں وما ینطق عنی الہو اور نہ خواہشیں نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکمِ خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل طاقت بڑھنے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور اور آگے بڑھیں تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَا اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے عِند سِدَرَتِ الْمُنْتَحَا پرلی حد کی بیری کے پاس عِندَهَا جَنَّتُ الْمَعُوَا اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے اِذْ يَغْشَ السِّدْرَتَ مَا يَغْشَا جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا قَضَا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ بھلا تم لوگوں نے لات اور عُزَّا کو دیکھا وَمَنَا تَفْثَارِثَةَ الْأُخْرَا اور تیسرے منات کو کہ یہ بدھ کہیں خدا ہو سکتی ہیں مُشْرِكُو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کیلئے بیٹیاں تِلْكَ اِذَمْ قِسْمَةٌ ضِیزَا یہ تقزیم تو بہت بے انصافی کی ہے موسیقی 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 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ موسیقی 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 وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض ذن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے اللہ آخرت والاولا آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شایئاً الا من بعد این یئذن اللہ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمْنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنفَ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسم کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنَ لَا يُبْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَنَمْ يُورِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اسے تم بمو پھر لو ذَلِكَ مَذْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اُن کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھچک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَاءُ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے آمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَا الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِنَّا اللَّمَمِ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَدِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُمْ أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَاءَ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماہوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جنہوں نے حق تاعت و رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ اور یہ کہ وہی شہرہ کا مالک ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَ اور یہ کہ اسی نے آدھِ اول کو ہلا کر ڈالا وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَا اور سمود کو بھی غرز کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ أَوْلَمَ وَأَقْضَا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے وَالْمُؤْتَفِكَتَ أَبْوَا اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا فَوَشَّا هَا مَا وَشَّا پھر ان پر چھایا جو چھایا فَبِأَيْا عَلَائِ رَبِّكَ تَتَمَارَ تو اے انسان تُو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے در سنانے والوں میں سے ایک در سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت طریبہ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا فَمِنْ هَذَا الْحَدِیفِ تَعْجَوُونَ اے منکرینِ خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَلْكُونَ اور ہستے ہو اور روتے نہیں وَأَنْتُمْ سَانِدُونَ اور تم غفلت میں پڑھ رہے ہو بَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو